اللہ الحمدللہ صلات و صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و بارک و سلید وعلى آله و اصحابه اذنین و بارک و سلید تخیران 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 اما باق اعوذن اللہ نشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلق تنجینا انسا انسان لعبودون وقال اللہ وقالا کل هذه سبیلی اجعوه لاللہ علیہ وسیلتی انا ومنی تبت صدق اللہ علیہ وسلم اللہ خلق و لزت نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی اور ان تمام مخلوقات میں سب سے جہتر اور سب سے اوزل جس کو سپریلیر کہتے ہیں وہ اللہ باقی انسان کو بنایا ہے اللہ سبحانہ وسلم اللہ سبحانہ وسلم بلکہ مخلوقات کو اللہ فاک میں ہم نے کون سے بنائی کون ایک انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ فاک میں ہم نے کون سے نہیں بنایا بلکہ انسان کو اللہ فاک میں اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اس انسان کے بنانے میں اللہ فاک میں اپنے قدرت کو جتنا استعمال فرما رہا ہے اتنا کسی مخلوق کے بنانے میں اللہ فاک میں اپنے قدرت پر استعمال نہیں کیا ہے حالانکہ بہت ساری مخلوقات انسان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے آسمان بہت بڑا جنین بہت بڑی پہار بہت بڑے دریاء بہت بڑے سمندر بہت بڑے اور دیگر بہت ساری مخلوقات اس کے اللہ فاک میں بہت بڑی بنائی ہے لیکن یہ عمر کون سے بنا دی انسان سارے پاس چھے خود کا ہے اس کی کمزوریاں قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ کچھے دلتا ہے تھوڑی مصیبت چھو جاتی ہائیوہ لے کرتا ہے انسان کمزور ہے ظالم ہے جاہل ہے اس کی کمزوریاں قرآن کریم بیان کرتا ہے کیونکہ اس انسان کو اللہ فاک نے اپنی قدرت اپنے دست پدرت سے بنایا اس کو بنانے میں اپنی قدرت کو جتنا استعمال فرمایا اسی مخلوق کے بنانے میں اللہ فاک پہ ان بھی قدرت پہ اپنے استعمال نہیں کیا سوڑی مصیبت چکا ہے انسان کم کسیم اور when It comes to the creation of this insan the amount of قدرت the amount of the grace is the amount of the effort that Allah ﷻ سُبْحَانَهُ مُتْعَالَا using on this insan to come into his existence ہماری انسانم ہماری انسانم موسیقا اور یہ آب تہلیے لگا ہے اور ہماری میں نے تو زیادہ دیموں کی حمایت ہے لیکن اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرآن کی پڑھنی انال انسان لکنوس اس میں سوالی اس اس میں اجملا سکر گزنی اس میں اجمول شکرائی اس میں اسگلی اس بلائے تو اللہ اختلا اس نے اس جاہل اس میں بیدن اس کے قرآن اجرے لگا اس میں اس میں برسالہ اس میں سے زیادہ میکنس اللہ علیہ وسلم نے اس کا جانت کے لئے جو سلوال دیمیقی قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسان کی خلقت کا دیتنا بیان کھول کھول کے کیا ہے دیتنا کسی مخلوق کے بنانے کا بیان آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملگا دیتنا کسی چیز کو بنانا ہے تو تین چیزیں قومن چاہیے کسی بھی چیز کو بنانا ہے تو تین چیزوں کا ہونا یہ قومن ہے ایک تو اجالہ چاہیے روسلی چاہیے اندھیرے میں کوئی آگی کوئی چیز نہیں بنا سکتا ہے آپ کسی ٹیلر صاحب کو اندھیرہ کر کے کہو کہ کرتہ سیدھو لیکن کرتہ نہیں سکتے آستن نہیں جوئنٹ کر سکتے اندھیرے میں کوئی کام نہیں ہو سکتا اللہ باگ نے انسان کو بنایا ماں کے پیش کے اندھیرے میں گنایا ہے کنیropą کے했어 kingdom uhl v Ansد کے مگریشök متنوان سکرد میدل دن گز訂 لاشتا ہے تعامل کو تو پیشتن کنی پیشن گز نگ~~~ getirی تو اینجا... اینجا اردن یا چینز رتی مدیں گй کرو اینجا تنگی원� Bee Media بوال اللہ سوشهان و علیہ رمل شکی و اصلافًا اس سر گزرن مانی ل 21 utveckوع جماً شکریم its trend النظر بودات دنًا نہیں ہے اور ایسی طرح سور پر کے لپنے سور پر کتابوں میں نکاح ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی بدل میں تین سو سانٹھ جوڑ بنایا تین سو سانٹھ جوئنٹ اندھیلے میں بنایا اور براب کر فٹنگ کیا ایک ایک جوڑ اللہ نے ایک ایک جوئنٹ اللہ پاک نے ایسا قیمتی بنایا کہ اس کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہو جاتا جیسے ہاتھ کا جوئنٹ اللہ نے بنایا اب آپ سوچو اگر اللہ تعالیٰ اس جوئنٹ کو نہ بناتے تو انسان کھانا کیسے کھاتا سوچنے کی چیزی اللہ تعالیٰ جوئنٹ نے بناتے ہیں آدمی کیسے کھانا کھاتا آمنے سامنے بیٹھنا پڑتا آپ کو انہیں کھلاو میں آپ کو کھلاو ایک ایک جوئنٹ کتنا کم تھی اللہ پاک نے ایسے تین سو سانٹھ جوئنٹ اللہ پاک نے انسان کے بدل میں فٹ کیے اور براب کر فٹ کیے حالکہ اندھیرے میں فٹ کیے اور اس کے فٹ ترنے کی آوات کو اس کے معنی بھی نہیں سنا ہے اپنی قدرت سے فٹ کیا ہے اور اس کے معنی باتے ہیں ہمارا ہے ایسے کھن صلی اللہ تعالیٰ ایسے کھنے باتے ہیں ایسے کھنٹ جوئنٹ 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 So if there is no joint, a man cannot feed himself, they cannot eat himself. What would that happen? Everybody had to feed one another. So every joint that we have in our body, almost 360 joints in the body, every joint is so unique, so different, so important, so significant in the life of this human being. And Allah has created all these joints without the awareness of the mother. ہرسلح پھر ہر ڈا اللہ کتی ہے کی طرف بھائید اور تقراب پیدا کہ جانا اس قرآن فسر پھر حضرت مولانا خرمہ دے سے رحمت اللہ رہے کہ میں کسی چیز کو بنانا ہے تو جگہ بڑی چاہیے گیرنگ بڑا ہوتا ہے کانخانے بڑے ہوتے ہیں لیکن انسان کو اللہ پاک میں بنایا اور ماں کے پیٹ میں تنگ جگہ میں ایک پالیس کا پیٹ کتنا پیٹ ہے ایک پالیس کے پیٹ میں بنایا اور کیسا بنایا برابر بنایا یہ اللہ کی قدرت ہے مولانا اع میشہ ہینوں. Only one hand that is the only place that is the only space so tiny and so narrow space اللہ has been done so perfectionally in the womb of the mother. سکتی. یعنی گاری مٹی سے کیتے RCC کا پکا مکان نہیں بن سکتا ہے. آپ کو پکا مکان بنانا ہے تو آپ کو steam چاہیے سیمن چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. خالی مٹی سے RCC کا پکا مکان بہن نہیں بن سکتا. آپ کو سپر چیت بنانی ہے تو مٹریلز کی ایسا ہی چاہیے انسان کی پیدایش کیتے اس سے سرا سر خلافتا اور عجی بھرات جیسا thing is to mention it. If you want to to create something, you want to bring into existence something which is super, which is superior, which is perfect. For that you need perfect material, powerful material, you know. Genuine material, not the fake stuff you know. If you look at, if you have somebody wants to build a house which is solid and concrete house, you know. You cannot build that house with powerful structure, such a building, you know. If you use only just a pen instead of cement, you need to utilize the cement, you need to use the metal and steel and iron. So many perfect things. And it's hard stuff you have to use. If you want something which is perfect, you need to utilize, you need to use the material which is also perfect. But Allah سبحانہ وتعالیٰ has created this instant white voice. said that Allah in the earth has created in the world, it will burn structure. And Allah has created this ہے ہم نے اس کو چاند سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے اللہ پر کہتے ہیں ہم نے اس کو اسرف بنایا لیکن انسان کے بنانے میں اللہ نے مٹیریلز جو استعمال کیا ہے وہ کیسا گندہ گندہ چھوٹا بدگودار پانی کا قطرہ اس پر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ چلایا اور اتنا بہتری شکل کا انسان اور اللہ نے اسرف انسان کو اپنی قدرت سے بنایا حساس جوٹا جو ملتی کنم خوش میرے اب اسنان کی مسئلوس اسرب ile مٹیو اس، بخوشي اس occupied اپنی جو lama اس وقت اس عمل اس وقت اس Osaka اس سب war اس جس ملتو اس نسان ہے Olive App ملتو اسنسان جورس ایسا عشق اسوڑا اسوڑا اللہ عشق راست انعاد ایسا 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 راست سوڑا و ایسا ایسا تک ملتو در تک اس و ایسا راست انسان کو اپنی قدرت سے گندے قطرے سے اور اندھیری میں اور تن جگان اپنی قدرت سے برابر بنا دیا پھر کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے انسان کی پروریس کا نجام اپنی قدرت سے چلایا ہے حالانکہ بچہ ماں کے پیٹ میں تین تین اندھیری کے اندر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کا اندھیرہ رہنے مادر کا اندھیرہ بچے کے اوپر ایک جھیلی ہوتی اس کا اندھیرہ ایسی تین تین اندھیریوں میں بچہ پڑا ہے بے بسیق کی حالت میں پڑا ہے اس کا موہ بند ہے اس کا روپ ماں کی پست کی طرف ہے ایسی بے بسیق کی حالت میں ہی بچہ پڑا ہے کہتے ہیں ایسی دیبسی کی حالت اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس انسان کی پروریس کا نجام چلایا ماں کے حیث کو فیلٹر کیا اور فیلٹر کر کے اس کی گیزہ بنا کر اس کی گیزہ پہنچائی اور اس کی پروریس کا نجام انجانے حیرت انگیز طریقے سے چلایا اللہ سبحانہ وتعالی ویجیس قدرت ویجیس پاور ہاو اللہ سبحانہ وتعالی زرشت انسان جا نے کم走 میں چیز練 جام تھے چیز دیکنہ چیز لئے لیکن پاک گرگنی دیکنہ بسکر میں وی Lolہ جنہ 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 گرگنی ڈلتون جنہ گرگنی ت wifi ڈیتون گرگنی کیا ب בשГ accumулاته زیادہ اللہ سبحانه اللہ وزیب شئلہ اللہ حلامہ سبرگیہ دنیا میں آنے کا وقت آیا بچے کا جو اللہ نے نظر کیا تھا دنیا میں آنے کا راستہ بڑا تنگ راستہ تھا اکل کے خلاف راستہ ہے بڑا تنگ راستہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کو چلایا حریصتوں کا نجان چلایا حریصتے نے آکر فر مارا راستہ بنایا اور فر کے اوپر بچے کو لے لیا بڑی تنگ راستے سے اللہ نے اس کو دنیا میں لائے سلمت سبیل ایسا کہ اللہ نے کانجو کا خدا کرے ignorance ہم co کو ز من بیتا ہے دنیا香رuarcit اور سلم تنگ راستے ہم کے سیشنے اور سلم مNER터 دخول ہم سر دنیا ہے س tho صرف علاوئ شنگ راستہ ! جضہ واستے سلم سچا بڑا تنگ راستے ہو Tech blev تنگ راستے ہم کے سوزے ہوا اور اللہ نے علاوہن سلامت سبحانته تھا اور اللہ سبحانه اُ Colاء ب speculate اور criança اللہ کہ پاسج اسم یہ علکہ کہ دنیا میں آنے سے پہلے بچے کو کچھ پتا نہیں تھا وہ تک روتا روتا آیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے اس کی ماں کے سینے میں دیوٹ کا انتیام تیات کر کے رکھا تھا گرمی کی دنوں میں تھندہ جو تھندے کی دنوں میں غرم دو یہ ماں کے سینے میں کس نے تیار کیا اس عجیب as soon as the baby as soon as his son came into this dunia اللہ has already prepared اللہ has already organized اللہ has already arranged the milk in the chest of the baby's mother if it is winter's the warm milk will be given to the baby اور اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک دنیا میں آیا نہیں ہے ماں نے بچے کو دیکھا نہیں ہے منوے کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ 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 ہے اللہ ہمیں اپنی معارفہ نصیب کروائے اس بچے کے منوے کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے ماں کے سینے میں ممتہ کا دریہ بہا دیا ہے ابھی منوہ دنیا میں بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے اور ماں اس کے کپڑوں کا انتجام کر رہی ہے اور اس کے بسٹر کا انتجام کر رہی ہے اور اس کے ہر لائن کی فکر ہے کر رہی ہے ابھی تو بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے اس سے پہلے اللہ نے ماں کا ممتہ کا دریا ماں کے سینے میں اثر بہا دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسی منتہ کا دریہ اللہ نے ماں کے سینے میں بہا دیا کہ بچہ بچہ جھولی میں ہوتا ہے ماں کے سینے میں دھوڑھ ٹھاٹے وارتا ہے ماں رات رات دیوے میں سوتی رہتی ہے اپنے بچے کو سوکے میں سلاتی ہے ساری دنیا کہتی ہے کالا کلوٹا ہے ایک ماں مائن کہتی ہے میرا بچہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اللہ تعالی نے منتہ کا دریہ ایسا بہایا اللہ نے ایسا بہایا ہے بچہ 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 کیا نے علاوہ کیا جب کیا ہے کیا ، کیوں کیا ذر plotہ اپنی دوائیہ ہماری کے ساتھ اپنی دوائیے جب ہماری ہے ہمارے دیگر سے کبھی ، یہ دیگر ہے ہماری طرح پسکتے ہیں ہمارے دنیا کینے ، ہے ہمارے ہمارے آپ دنیا ہمارے 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 رہاً دوائیے کردے ہیں کے سوڑا لے دوائیتا ہمارے دورات اور ہمارے دنیا دنیا جب اپنی دیگر جو سب سے ڈیگ روshirts بچہ بدبودار پاکھا نہ کرتا ہے ماں ماں ہے کہ ماں اپنے اچھے ہاتھوں سے اس کے پاکھانے کو دھوتی ہے اس کی سفائے کرتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے پھر اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے بتاؤ میرے بھائیوں اگر یہ ماں اس بچے کے پاکھانے کو اپنے ہاتھوں سے ساف نہ کر دی تو یہ بچہ پاکھانے میں سر گھڑ کے مر جاتے ہیں imagine look at the love of the mother the child passes the stool which is smelly which is dirty and filthy and mother with her own clean clothes to clean and wash it away and then imagine if the mother can leave the child for few days in that condition filthy she's not cleaning the baby she doesn't want to clean the child what will happen the child will die out of that so who has put the love of the child in the heart of the mother it is Allah بچے کی گیزہ ماں کا دودھ ہے تو اللہ پاکھ نے یہ پانچ چیزوں کا قرآن کریم میں بیان دیا ہے دو آنکھیں دو ہوت اور ایک زبان جس سے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے دو آنکھیں دی دو ہوت دی اور زبان دی جس سے بچہ ماں کے سینے سے اپنا گودھ حاصل کر لیتا ہے عجیب اللہ کی قدرت ہے بتاؤ جس اللہ نے پیدا ہوتے ہی آنکھیں دے دی کان دے دی خواب دے دی پیر دے دی زبان دے دی سر دے دیا کیا وہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی دعوت نہیں رہ سکتے تھے عجیب Niezirk ایک ڈیMar جس آنکھ مطفی ڈیو خواب آنکھ rented دو ا maj دوس ایک اُ مت اللہ کی رومیت کا تقاضا ہے کہ اس کو پیدا ہے اس سے دات دے دیئے گئے اللہ دے سکتے تھے لیکن اللہ کی رومیت کا تقاضا ہے کہ اس بچے کو دانت دے دیتے اس کی گیزہ ماں کا دوک تھا اور یہ دانت کے جگہ ماں کو اگر تقریف پہنچا دیتا ماں کو دانت لن جاتا اس کا سینہ پڑ جاتا یہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تو میرا یہ بچہ تقریف نہ جاتا تو اللہ نے صدیہ دانت نہیں دی یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ ہمیں اپنی پہچا نصیب فرمانے ہوگا اللہ serpent پہ چیز کل انترون بلگ Hash合ہ اللہ نے اللہ کیاتا اللہ کیاتا اللہ کیاتا اللہ کی نے اللہ کیا SPEAK대� FMHIR اللہ کیا تو یہ نظام اللہ سبحانہ وتلہ مجھے اندرسیندہ اللہ مجھے اللہ عجیب اللہ کی قدرت ہے اب یہ آدمی بڑا ہو جاتا دیکھو دنیا میں بڑے انسان ہے کہتے ہیں بڑے آدمی کی دانت اللہ لے لیتے ہیں حالانکہ اللہ کو دانت کی کیا ضرورت ہے اللہ کیوں دانتے لیتے ہیں کہ اللہ کی موبیت کا تقادہ ہے کہ میرا بندہ ضعیف ہو گیا اس کا حاجمہ کمزور ہو چکا ہے کہ مقومی چیز کو کبھی چیز کو حجم نہیں کر سکتا اگر اس کے دانت صحیح صالح رہیں گے کہ کبھی چیزیں کھائے گا اور اس کا حاجمہ کمزور ہے میرا بندہ تکریف میں پڑ جائے گا تو اللہ نے بڑا پہ میں دانت میں لیے کہ اللہ کی روپیت کا تقادہ ہے look at this the love of اللہ سبحانہ وتلہ look at the nizam of اللہ سبحانہ وتلہ when a man starts growing older and older اللہ سبحانہ وتلہ slowly starts taking away the teeth from the person what is the system of اللہ سبحانہ وتلہ اللہ knows that the love of اللہ سبحانہ وتلہ and now the man has grown old now his system entire system has become bigger and bigger now as per the age because he's growing older now so because of the age now that the system has become bigger the entire system is not that strong like before so allah wants that man the old man that he should not eat hard stuff you know he should not eat hard stuff you know he should not buy something that he's not because we are at this age now you know so allah wants that man his insan and he grows old that he should start eating soft his stuff so that he's easy for his stomach for his digestive system to digest slowly you know easily so allah look at the love of allah اللہ سبحانہ وتلہ اللہ لوک انسان سبحانہ وتلہ دانت کی دیکھو دانت کی اللہ نے کیسے تردیب سے دانت کا اللہ نے فٹنگ کیا ہے گرہ آدمی کو سوچنا جائے گی یہ اللہ کی معنی فٹنگ ہے آگے کے دانت اللہ نے بلکل کیا کہتے ہیں اس کو سالک پرکے دیں تاکہ اس سے آدمی کسی چیز کو کاٹے آدمی کیلہ کھاتا ہے میں سے کھاتا ہے پکڑ کرتا ہے اور پیچھے کے دانت اللہ نے رکھی ہے اس کو پیس دیتے ہیں یہ اور جتنا پیسنے کے لئے پانی کی ضرورت ہے وہ آرومیٹک آتا ہے آرومیٹک آتا ہے لوگ کہتے رہے آرومیٹک مسین آرومیٹک مسین آرومیٹک مسین میں کہتا ہوں کیا ہمسان آرومیٹک مسین نہیں ہے ایسا کہ بردر در جیب اللہ سمجھے ہیں بھی لکتا ہمارے والدی how اللہ نے سکتا ہمارے والدی how اللہ نے سکتا ہمارے والدی the front is especially they are sharp when you start eating something you bite it you will be able to bite it then the inside thing the bigger thing is what اللہ سمجھے ہیں is to chew is to grind it's like a grinding you know you're making a paste inside and the liquid has been thrown from our gums look at the result of اللہ everything it is auto system اللہ سمجھے ہیں has created from how long ago today new new things coming this is auto car auto machine auto this and that we always talk out about auto things haven't اللہ created this as auto system it is insan اب یہ لکمہ نرم ہو گیا پانی auto کو ٹھوٹا ہے لکمہ نرم نگلنے کے قابل بنا دیا ہو گیا اب یہ نگلنے کا وقت آیا تو دونوں نلی ساتھ میں ہے سانس کی نلی اور اناج کی نلی دونوں ساتھ میں ہے اللہ 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 آجی 92 نگلہ اللہ تصویم پردہ پردہ بند نہ ہو اور نکمہ سانس کی نگی میں چلا جائے ہوکا ہو سکتا ہے کہ یہ انسان دستر کھان پر ہی اپنی چان کو سکتا ہے مجھے تک کھول رہا ہوں مجھے بولنے کے لئے جن دی پانی کی ضرورت ہے پانی اور مجھے چھوڑ رہا ہے کیا انسان اٹھوماتک مسئل نہیں ہے آجازی ہے کہ اس محلی در موضوع جاتا ہے وقت موجود بڑھتا ہے اس محلی تک ہے اس محلی تک ہے آتوماتی یہ جانب ہے اس محلی تک ہے سر مہ دی بال ہے سر کے بال ہر مہنے دو مہنے کو کارنا پڑتا ہے بڑھتے جاتے ہیں تو بتاؤ کہ بھور کے بال کو آگے بڑھنے سے کس نے روکا ہے اے تکلالالاللہ imagine look at this insan the hairs of the head are always growing keep on trimming them and chaving them but look at the eyebrows they don't grow as the hairs of the head of the person who is stopping the eyebrows to grow faster like the hairs of the head it is Allah یہ کھو ناکھون بڑھتے جاتے ہیں اور ہر ہاتے ہمیں ناکھون کو کاتنا پڑتا ہے تراشنا پڑتا ہے بتاؤ اگر ایسے دانتی اللہ کادر دے اور دانت بھی ناکھون کی طرح بڑھتے جاتے بڑھتے جاتے تو اس کو ہر ہفتے کاتنا پڑتا تو انسان کیسے کاتا دانت کو اور انسان کتنا پریشان ہو جاتا بتاؤ ان دانتوں کو آگے بڑھنے سے کس نے روگا ہے عجید the other nails are growing every week every week between them we cut our nails almost every week imagine Allah has given us the teeth if these teeth were growing like the nails are growing in our body how it was possible for this insan to trim or to cut the teeth who is that being who is that being that who is stopping these teeth to grow it is Allah subhanahu wa ta'ala اس انسان کو اللہ نے automatic machine بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے مخلوق میں جو کا اس طرف بنایا ہے اور انسان دنیا میں سب سے بڑا مسین ہے چونکہ اس کا بنانے والا سب سے بڑا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہے بڑے ہے تو اللہ ہی بڑے ہے تو اس کو بنانے والا چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے انسان دنیا میں سب سے بڑا مسین ہے اس کو بنانے والا اللہ سب سے بڑا اسے مولانا عمر صاحب رحمت اللہ لے کہتے تھے اپنے ایک ہاتھ کو دیکھو اس میں اس میں 18 ہے یہ ہاتھ کو دیکھو اس میں 81 ہے دیکھو اپنا 81 اس میں 18 ہے اس میں 81 ہے اب دونوں کو پلس کرو تو 99 ہوتا بتاؤ اللہ کی صفات نام کتنے 99 نام تو مولانا کہ یہ سکھتا ہے میر بھائی اللہ کی 99 ہے 81 پلس 18 is equal to 99 اللہ کی صفات نام 99 ہے یہ سکھتا ہے تیڑھ مار کے بھول مت جانا بھول مت جانا دوارہ بنانے والا ایک اکیلہ اللہ ہے اس اللہ جانا 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 یہ انسان this human being is the greatest machine automatic machine which اللہ has created why because دوار this insan has been created by the greatest being that is اللہ سبحان و تعالی so this insan is the greatest automatic machine and just to give you example if you look at the line which are going in our right time they are 18 and on the left hand they are 81 if you make the total of these two become 99 and tell us tell 99 sifat attributes sifat qualities of Allah how many they are 99 so Allah has given 99 lines in the hands of every human being to show where you understand your Allah your greatest Allah who has 99 attributive names who has created you now it is your duty your responsibility that you to live this life we have to spend the life of this early life in accordance with the mission that command of that Allah subhanahu wa ta'ala who has 99 sigmat so it is Allah subhanahu wa ta'ala who has created us all in this manner so it is our duty that we have to recognize Allah subhanahu is allah ta'ala ka bandhau se ek hi dhkazah hai naimat allah ki beshumar bandhau par hai ginna chao ko bi ti sakte ho me kata aadmi 24 ghande me jitnye sans getta jitnye nikalta hai jis ko gibna chahe to inshallah nahi bin saktta hai is to beshumar jis to quran naim challenge diya hai inshani te saman quran ka challenge hai inshana tum hum humari niamat ko sumar karna chahou count karna chahou tum humari niamat ko so many bounties this is full of ni'mat satsan allah satsan is created look at our breathing you know how many breathe breath it takes 24 hours is there anybody who may be able to count how many times you're breathing 24 hours time it's impossible and that's why allah put the challenge in the holy quran if you want to in a baray you want to come niamat niamat allah sub allah it is amda subhan allah who has given this niamat to utilize to use this dunya to make us understand who is allah allah ka bandho se ek tkada hai ki bandha mujhe pehchan hai bandha mujhe pehchan jayse maa ka apne beite se ek tkada hai ki mera beita mujhe maa kerhe me mera beita mujhe maa kerhe to allah ta'la ka bandho se ek tkada hai ki bandha mujhe rab maan kar rab maan kar jindan kujar rye ke ha mara rab allah hai rab alameen bhi ek tkada hai ki mera pehchan is liye ki allah ki ye humara maksud hayat illa liyya ripoon humara maksud hayat karam kira ki apne piida kan nye wale malik to pehchan so the demand of allah from us what does allah want what does allah desire from this insan that he should recognize his rab he should understand the power of his rab he should recognize allah subhan wa ta'ala this is like how we see the mother what does the mother want from the child every baby of the mother should say ma ma my man so the the demand of allah subhan wa ta'ala the desire of allah from us that we should recognize because the object of our life that so that we have created this insan and so that we may recognize the power of allah the qudus of allah and we can take allah as our rab as our sustainer so that's why allah subhanahu wa ta'ala has sent ambiyak al-kiram upon ambiyak al-kiram to this dunia to make the people understand the qudrat and the power of allah subhan allah allah insans you can see as you are living under this sky under this heaven and you are living on top of this earth and the air that Allah has said that you are breathing all the time this is to make you understand the qudrat and the power of allah subhan wa ta'ala that's why ambiyak al-kiram is to come into dunia to make entire humanity understand the qudrat and the power of Allah subhan wa ta'ala that is اللہ pa'a فرماتے ہیں ہم نے جمیر اور آسمان اور اس کے درمیان بہت ساری نشان یہ ایسی چھوڑی ہے جس سے انسان ہمیں پہچان لے انسان آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتا اگر نبی نہیں آتے تو بھی اس کے لئے ضروری تھا یہ آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنا بھاری بھرکم آسمان کہتے ہیں جمیر پر جتنی مخلوقات ہیں اس سے بیس کنا جیادہ مخلوقات پہلے آسمان پر ہے اتنا بھاری بھرکم آسمان بگر ستون کے ہمارے سوروں پر خلا کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی مران اندیو لیسے مران اندیو لیسے مران اندیو 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 اندی اللہ سبحانہ وتعالیہ اللہ اللہ علاقہ لنکانہ لنکانہ اللہ سبحانہ وتعالیہ کمید کرتے ہیں کمید کرتے ہیں کمید کرتے ہیں اللہ ایسا بتاو کہ دس پر دس سلیب اٹھکائے ہماری سروں پر خلا کردیں کوئی ایک بتا رہا ہے in the whole world you won't find an engineer or the architect you know who has built a building only ten by ten without any support only ten by ten structure you may show in the world any architect or an engineer who can who can inform who can build like that without any support anyway no one can do it تو اکرا بڑا آسمان لگر سلیون کے ہمارے سروں پر خلا کرنے والا کون ہے کہ انسان آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے انسان جمین کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے جمین کو دیکھ کر جمین خالی جمین نہیں ہے یہ جمین اللہ نے ایسی بنائی اللہ پہ کیا دے اتنی نرم نہیں بنائی روی جیسی کہ تم چلنا چاہو تو چلنا سکو اتنی سلت نہیں بنائی تم خودنا چاہو تو خودنا سکو اللہ بانا باتاو انسان مکاال کسی بنائی اللہ سبحانکہ لے حکر ایسی طاقہ مہنے کہ they fill up a home we may walk can't do all these things by seeing this earth as ground we can understand about that جمین کھانی جمین نہیں دیکھنے کے لئے جمین ہے ورنہ جمین کو اللہ نے انسانوں کے لئے پانی کا بہت بڑا تینک بنایا ہے بہت بڑا تینک دیکھو باریس سال میں چار مہنے پانچ مہنے چار مہنے تین مہنے برستی ہے انسان کو ضرورت ہے تین سو سانگل پورا سال پانی کی ضرورت ہے جب انسان کو یوں کہا جاتا کہ تم کو پورے سال پانی کی ضرورت ہے باریس چار مینے برسے گی آپ پانی کو سٹور کرو پانی کو سٹور کرو میرے دوست بتاؤ انسان کو کتنے بڑے 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 ٹینک بنانے پڑتے انسان کیسا پریشان ہو جاتا کہ نہیں اللہ اللہ ہے اللہ نے ایسی جمین بنائی یہ پانی جو ہے باریس کو اپنے اندر ججب کر لیتی ہے جمین باریس کو اپنے اندر ججب کر لیتی ہے اب باریس تو چار مہینے تین مہینے میں چلی گئی جمین نے باریس کو ججب کر لیا اب پورا سال پسان بور بنا کر اور کوہ بھوت کر کہ جمین سے پانی نکالتا ہے اور اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ نے جمین ایسی بنائی اگر اللہ تعالیٰ جمین ایسی نہ بناتے اور یہ جمین باریس کو اپنے اندر ججب نہ کرتی نہیں اگر جمین باریس کے پانی کو اپنے اندر جذب منا کرتی میرے دوستو آپ پانو یہ ہماری بڑی بڑی عمارت ہے اور ہمارے بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہمارے 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 بنجلہ مکان یہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں تحس نحس ہو جاتے ہیں اللہ اللہ ہے ایسی جمین برائی یہ بارس کے پانی کو جذب کر لیتی ہے Why as I said This earth that Allah saw on h me has given us all and Allah it's not just earth you can and look at the piece lab of Allah it is like it's like you can see this earth absorbs the water it's like a huge tank it absorbs water in it's own cell and what happens sometime many part of the world they find only two month rain three month rain and the hole here is no water where the sik tans thee find the water to consume هذا ڈیسر کے لیے ،ڈیسر کے جو سفر نہیں لیتا ، اندلہ ، ڈیسرہ ڈیسر wollen ڈیسر چیز Vonگ Burton Sigur اور عیقت میں ، زمان نہیں کہتے ہیں اٹھا ہśli کون سبحان رہے ہوا فٹ Kinda کھمت ورگاρχیاہ جسیم سبحان نے اwoowan اس کی کا فرب oyہیز ہے دلس وای RS ہڑ Pacient ہمرجائی دیگ گروہ ہم سبحان دیگ آہ کھن میں گئی ڈیگ کر سین کے Français مجем تحالی اور لوگ podام کے چیוה salute تو ہیشت کے این �یم اللہ حَمُد!! کتا اس لاحظ اور ڈاابین رکھتے ہیں زی움이 کنیدی کم کنید کو جات ہی کنید تو کنید افتیاظ کو اکتی دیارا کی تکیون مکارن Опademید بے دراتی33 دوارا کی جامد ہی افتیل ہی تکی کمر diese، خیين اس درات کو چیستان اس اللہ کا مکارن مکارن افتیاد من ما وہ تکیشن ، اگر شو کنیدی یہ وقت حچ سےf کنید ә theirs تکیشن افتیاری چیز میں ہی ہو، اے لیچ vibینی اللہ سبحانہ وتعالی جن ہونگا دے ہیں تو بتاؤ یہ جمین کو اللہ نے آج کا اتنا بڑا کیسا گناو بنایا ہے کیسا کسر کسر کا عنہ اور کسر کسر کے پھول ہے برور کسر کسر کے پھول اللہ 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 نے جمین کو کیسا گناو بنایا انسان جمین کو دے کر اللہ کو پہتاب lieutenant اللہ نےojwood ارتر ہیلو جسہ کی نام پہٹا کےystی اپسی بلا میں جسiat ہماری رہی ہے جس جن مطابقين جائے ہماری ہے جس سے پراملے گیچ میںیں یہ ڈیوری ہوگا جس سے چیئے ہیں جات بہت کبھی کوئی طرح جس سکم سکتہیں جس چیز میں دخوت کیا جی ایک سکتہ ہے جس سے پر ہوتا ہے جس سے پر تک جائے ہمچنے کے چیز کی مطابق سکتہ اللہ حُمدہ اللہ کا تک ہے اس کے سئلے کہ اسے جنگی گرامتدر είش ہے آپ اللہ۔ آپ اللہ آپ اللہ کا اکانا پسطہ کی ہے free کاروں کا رہا ہے اور 7mm beni کاروں کو اور جس لئے بری گاڑیاں جلتی ہیں اس میں جلنے والا دیجل اور پیٹل ہو میکنے دوسرے ملینے دار دمائے جب کا سنسا کارڈ הם ملینے دارے اس کے سنسا کار دارے اور پیٹل جنسا کار جیسے اللہ کی پہچانا ہمارا انسان اللہ کو پہچانا ہے اس لئے ہمارا مقصد حیات قرار دیا ہے کہ اللہ کو پہچانا ہوں نبیوں کو بھی بھیجاتا ہے نیا جی مہراب صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے اللہ پاک میں نبیوں کو سب سے بڑا وجیفہ جو دیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بڑائی سنجاؤ لوگوں کو اللہ کی بڑائی سنجاؤ اللہ کی بڑائی سنجاؤ قدرت and the power of اللہ سبحانہ وتعالی that was the greatest ولیفہ that's why it's our حضیism a job of those to understand اللہ to understand the قدرت and the power of اللہ سبحانہ وتعالی حضرت جنون مصرر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ حلیہ انکہ انتقال کا وقت قریب آگیا تو مریدیں نما ہوگئے اسی مرید نے پوچھا حضرت دنیا سے جا رہے ہو تو آخری تمنا ہو تو بتا لو حضرت نے فرمایا کوئی تمنا نہیں ہے ایک تمنا ہے دنیا سے جارے سے پہلے پہلے اللہ کی پہچان نصیب ہونا ہے میں آیا ہے ابھی تو آنکھ نہیں کھولی ہے ابھی ماں کو نہیں دیکھا ہے ابھی اس کو تحنیق بھی دی دی ہے اور شریعت دی دی ہے سب سے پہلے اس کے کان کے راستے سے دل تک پہنچاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بڑے دل تک پہنچاؤں ایدار اس کے دنے گیر کے دنیا سے داستے ہیں نہیں ہے کہ یہ۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے جاتا کہ یہ بہترکتا ہے۔ نہیں ہی نہیں ہے۔ the first thing that has been told to say in the ear of this insan to make this insan understand the first and foremost thing to make this human being understand the qudret and the power of Allah that Allah is the greatest and the first lesson that Allah gave to all of us is the greatness and the power of Allah to recognize Allah is the greatest Allah is the greatest this is our first lesson but unfortunately Allah save us we have forgotten this lesson that Allah has taught us at first in the very very beginning of this insan Allah has taught us that Allah is the greatest but today we have forgotten the lesson کرنے دھرنے کے اعتبار سے اللہ سب سے بڑے ہے سب سے بڑے ہے واللہ کرنے دھرنے کے اعتبار سے کسی چیچ کا محتاج نہیں ہے واللہ جلانے پر آجائے تو آگ کا محتاج نہیں ہے وہ جلانے پر آجائے ہیں تو حسد کی آگ میں جلا دیتے ہیں عجیب اللہ when it comes to do things it is only اللہ سبحانہ اللہ is all able to do each and everything at every given moment if اللہ does not need اللہ is not in need of fire to burn nothing لکھئے لکھئے نظام صلی اللہ اللہ may burn the person in the fire of jealousy اللہ دھبانے پر آوے تو پانی کا محتاج نہیں ہے وہ دھبانے کا ارادہ کر لے تو جمین کو پھار کر دھبا دے جیسے کارون کو اللہ دھبایا وہ کارون آج تک دھب رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک دھبتا چلا جائے گا پانی کا دھبایا ہوا تین دن کے بعد دھبا آجاتا ہے اللہ نے کارون کو جمین پھار کر ایسا دھبایا آج میں دھب رہا قیامت تک دھبتا چلا جائے گا واللہ ایسی بدرت والے اللہ دھر موڑی water for someone to drown in the water اللہ سبحانہ وتعیو کے دیام اللہ when کارون was drown how there was no water اللہ commanded the ground to split open it opened the path and it started sinking down into the ground until the day of قیام it will keep on sinking into the ground imagine look at the system of allah if someone is drowned in the water after three days automatically his body will come up on top of the water but this قارون from that day until the day of kiyamah will keep on sinking into the ground in water imagine allah does not need water for anybody to sink or anybody to drown it is Allah if Allah wants to grieve someone he may understand how Allah subhanahu wa ta'ala namoroz he was the king of this entire world not for one country at that time he was the king of the entire world and he imagine how Allah disgraced him through a lame mosquito which went through the nose into his brain and how he was disgraced his own servant his own people used to beat him with a shoe and with different sense objects around how Allah does not need anything to disgrace anybody it is only Allah subhanahu when he wants to disgrace someone he may disgrace anyway allah injet there in par to yusuf aliyas salam ko koove me ڈل wa kar and misar ke bagar me bikwa kar and tohumat lag kar or jail khan dal wa kar or fih wajarat te kar injet dite hai oh allah to it ni bade kudrat wale if allah wants to honor and give respect to someone allah someone gave him the respect and honor to yusuf aliyas salam by means of throwing him to the well and putting him on the throne of the jib don there sahu allah granting down and respect for allah 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 تمہارے اور کسی شہر میں انتقال ہوا تمہارے capital میں انتقال ہوا ایک آدمی سیم ٹائم کمریکہ میں انتقال ہوا ایک آدمی کا سیم ٹائم انڈیا میں انتقال ہوا ہے سیم ٹائم تو بھئی موت کا فریصہ تو ایک ہے اور سیم ٹائم اس نے شاری روحے کیسے کب سے کری تو کہتے ہیں ملک الموت موت کا فریصہ اللہ نے اتنا بڑا بنایا اس کا ہاتھ اتنا بڑا کہ پوری دنیا پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ایسی ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں چامل کی پلیٹ جہاں سے چاہو وہاں سے کھالو جس فریصہ کا ہاتھ اتنا بڑا ہے وہ فریصہ کتنا بڑا ہوگا تو اس کو پیدا کرنے والے اللہ کتنے بڑے ہوگے اللہ سبحانہ اللہ بڑا بڑا ہے لیدیان رہ کے س備 Brookین هلام الاقل gone جسد Make ف Brooke کی طریقہ و لیکن اللہ اللہ جل شکارن فٍ ٹ nephew اس سے درانے مونے انتوں نے زیادہ رہا بھی ان کامیانی کیا میکنی میں کہے لگتبہ اللہ کیا ہے سوالہ کیا جسد ہماری اور بہت سے درمیان ہے اید یہی تک محمد ہے ایدو ایدہ اور ایدہ رہے ہیں تو ہماریک ہمارے ہمارہ میں سچانہ ہمارے سا دنیان ہمارے 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 گر ہمارے ہمارے سے موجود ہے quinacy Envy کی جو رائے کی کبھی پیگے چیز کی آرادان ٹالا ہے سکتہ ہمارے پیگے با straight پیگے اس کے حالے میں مجھے شخص کے لئے کو وہ کی طرف رہا ہے وقت ہے Jeżeli ہمارے پیگے ا période کے لئے سکتہ ہمارے پیگے سچتے کی ایک بے ایک لئے اللہ چیزی ایسا ہمارے پیگے بیانا چیزی ایسا ہمارے پیگے جاتی کبھی اور ببیگ آر مستند اللہ را فیاضی تک دی کر رہے وہ سکتہ ہے ایک فرشتہ اللہ نے اسرافیر علیہ السلام ایسا بنایا جو سور پھوکے گا ہمارا ایمان ہے سور پھوکے گا اور جنیل نپڑ جائے گی آسمان ٹوڑ جائے گا پہاڑ دوئی کے معنی دوڑے گے لوگوں کے کلیجے پھڑ جائے گے حاملہ حمل کو گرہ دے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی میرے دوستو جس فرشتے کی سور میں اتنی طاقت سور کے معنی ہے فرشتے کی سور میں اتنی طاقت ہے وہ فریصہ کی تنی بڑی طاقت والا ہوگا تو اس کو پیدا کرنے والی اللہ کی تنی بڑی طاقت والا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیworth رابیل علیہ السلام shall we blow the whistle on the day of day mom when one blowing of a whistle such powerful, sounds such powerful, scream we may call it you know that with one whistle پر پیٹنے کا قصہ پڑ کنے اور سبحانہ جس کی طرح froze پر پاکٹنے کا دیکھ چاہتے ہیں اسی صلی اللہ علیہ وسلم امینگی انکرمی بیسل ایمان پر اگر موسیقی باید Israqی رضا سلام ہاں بایدی ہوئی ایمان پر اگر در ملک و اللہ خجانوں کے اندر بار سے سب سے مرے ہیں ان کے خجانیں لا مکنہ ہی ہیں اپورٹ خجانوں لو مالک ہیں دیکھو دنیا میں اسرق کموں میں ساتھ سو کروڑ انسان ساتھ سو کروڑ انسان ہے ہر ایک کا چہرہ الگ الگ آپ کسی کا ملتا جھلتا چہرہ بتا سکتے ہو دو انسان کا نیٹو ایک چہرہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں ہر ایک کا چہرہ الگ الگ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے روجانہ تین لاکھ بچے کموں بیس تین لاکھ بچے روجانہ پیدا ہوتے ہیں ایوری لے تین لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے معنی اللہ کے خجانوں سے روجانہ تین لاکھ بچے ہوئے ہیں کہ اللہ کے معنی خجانے کتنا ہوئے ہیں اگر آپ کی ملتاکہ رہا ہوتے ہیں یہ خزانہ اللہ صبح اللہ حضر ہے ہے اللہ حضر ہے ملتاکہ شکریہ ملتاکہ ساکھ رہاں ہنگی خزانہ سنا جنگ جو جو ملتاکہ نگ خیال ملتاکہ ملتاکہ جو اسے کا کولا، اللہ کا ہے جمال نہیں ہیں انتظار باتا ہے امید والي موجود ہے امر اثر طوالا جو سیکھائی ٹھیکی سوالت حسن عامت پر بیوڈ اس کا رموڈ ہے ہوں جو سکتا ہے اللہ ہے جنگل، 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 جنگل namely موڈل پر ڈی ایفری دی ہنڈر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موڈل اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ہے تو مجھے پاور اللہ ہے تو مجھے پاوری خزانہ اندرشیل میرے تو انڈرسٹین یہ خزانہ انڈی پاوری ہر ایک کو دو آنکھیں دو ہاں دو پیر دو دو کنی اور پتہ نہیں اندر میں کتنا سارا اللہ پاک نے اللہ پاک نے نعمت دی ہے تو اللہ کی خجانوں سے رو جانا کیتنا سپلائے ہوتا ہے اللہ کے خجانے کیسے افہود ہوئے ہیں عجیب ایک پریا ہے ہر جب انڈرسٹین ہر ہر فیانہ کتنا ویچی نعمت سبحانہ وتعالی imagine on daily basis so much is being dispensed and distributed to the dunia how much خزانہ of اللہ how huge and how powerful how big the خزانہ of اللہ ہوگی اللہ اور اللہ خزانہ کے مالک ہے اور اللہ کی اللہ کے خجانوں سے رہنے کا راستہ میرے دوستو محمد الرسول ہے اللہ is the controller, اللہ is the controller for all these خجانہ and administration and if you want to draw from these خجانہ from the treasure of اللہ سبحانہ وتلالہ there is one method, one pattern, one way to draw from the خجانہ and treasure of اللہ سبحانہ وتلالہ which is محمد رسول اللہ تو اللہ کے خجانوں سے رہنے کا راستہ اور اللہ کے اکور خجانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس کو دین کہتے ہیں تو a way is a pattern to draw from the treasure of اللہ سبحانہ وتلالہ which نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم brought to us which is called دین دین اسلام تو دعوت کی محنت کے جریعے چاہا جاتا ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں کا رکھ صحیح ہو جائے اور ہم اپنے نبی کو پہچانے ایک تو اللہ کو پہچاننا اور ایک اپنے نبی کو پہچاننا اللہ معاف کریں ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا نہ اللہ کو پہچانا نہ نبی کو پہچانا جس نبی کو میرے دوستوں جس نبی کو جس نبی کو ریت اور کنکروں نے پہچانا ہے ہمیں تو ایسے نبی ملے تھے آپ پر ہمارے ماباق قربان ہو آپ کی بیٹیوں پر ہماری بیٹیاں قربان ہو آپ کے نواسوں پر ہمارے بیٹے قربان ہو ہمیں تو ایسے نبی ملے تھے کہ جس نبی کو ریت اور کنکروں نے پہچانا تھا ایک صحابی کہتے ہیں میں دو جہاں کے سمدار کے ساتھ جا رہا تھا ہر ریک اور کنکر سے حوال آ رہی تھی السلام و السلام علیکی یا رسول اللہ جس نذی کو ریک اور کنکروں نے پہتا ہر افسوس اس نذی کو ہم نے نہیں پہتا سمجھ رسول اللہ رسول اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انفرشانی ہماری ایسا ہے ہماری نہیں نہیں کرتی ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہماری حافظ عدم سجن نبی سجن نبی جمعید 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 کہ وہ بائموں پاچھا ف настоящی ایت آخر من جی ایت ét طور up ignite ہیں نبی صلوک 잡아 اور سلوکوں سے نبی کریaks مجھوڑت TU اور بیٹی نبی کریم در مہبین قل بن 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 pacیرم identally مثلا سحابیซا מرک عبین قل paying نبی کریمت jogلیہ نبی کریکن گو اور اللہ صحابی ہم صلوکے پرفیا اور چکہ ہم اچھ خماده آپ جلدوناؤں اگر اچھے پر اچھے پر توڑید کار کم اللہ گا ہم هُس آحد اسلام علیکہ یا رسول اللہ ہمیں تو ایسے نبی ملے جس نبی کو دیوانہ ہونٹ اس کو دیوانہ ہونٹ کہتے ہیں بتا نہیں آپ کہاں کیا کہ دیوانہ ہونٹ عرب نے ہونٹ دیوانہ ہونٹ ہڈکایا ہوتا تھا ہر ایک کو پریشان کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ دیوانہ ہونٹ ہر ایک کو تکلیف ہو جاتا ہے کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانہ ہونٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ لوگوں کو تکلیف من پہنچایا کرو لوگوں کو پریشان من دیا کرو کہتا ہونٹ نے لوگوں کو تکلیف جانا کاتنا چھوڑ دیا ہے میرے دوستو جس نبی کو دیوانہ ہونٹ نے پہچانا ہے آئے افسوس اس نبی کو ہم انسان ہو کر اور نبی کے امتی ہو کر اور اس کے رسول کا نم بر بر کو اپنے اپنے نبی کو نہیں پہچانا ہے نبی کا ہم انتی ہو شکاریں درے کنری مجمع کبور اینے طلب حق کرتے ہیں جس نبی کو درک تو نے پہتانا ہو کہ درک چیر کر آیا اور جمین چیر کر آیا اور جمین چیر کر آیا اور جمین پہتانا ہوں جیر کر آکر گواہی لکھا ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو اللہ محمد رسول اللہ اس نبی کو درختوں نے پہتانا ریت کلکروں نے پہتانا نیوان آہوں نے پہتانا میرے دوستو سوال ہے اس نبی کو ہم نے کمہ پہتانا just take the brothers اللہ gave us a son نبی who was recognized and who was valued by the trees it is mentioned once he approved itself and came to نبی صلی اللہ علیہ اللہ و اشہدو اللہ محمد رسول اللہ so imagine اللہ gave us such نبی who was recognized and who was valued by this all the creation of اللہ سبحانه و تعالیٰ by the atom of the ground every atom of the dunia by the mad camel, by the trees by the creation of اللہ سبحانه و تعالیٰ اللہ gave us now the question is goes to all of us how much you and I have recognized ڈیلید الہمالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں سوال پیدا ہوگا کہ جس نبی کو زندگی کے کسی موڑ پر نہیں پہچانا ہے بتاؤ قبر میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیانت کرائی جائے گی اور پھر اس سے پوچھیں گے اس سرسد کے بارے میں کیا خیال ہے تو کہیں ایسا جبان پر نہ جا لادری لادری ہر سوس میں نہیں جانتا اور قبر میں پیارے نبی کو نہیں پہچانا تو قیامت کے دن میرے دوستوں پیارے نبی ہم کو کیسے پہچانے گے جس قیامت کے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سگی ماں سگی ماں سگی ماں قسم کھا کر کہہ دے گی میں میں تجھ کو جنانی ہے آج بھی کے سارے سہارے پور جائیں گے ایک سہارہ ہوگا گمبلی بجرہ والوں کا ایک سہارہ ہے کاری کمی والے کا اگر پیارے نبی نے اس دن کیوں کہہ دیا اس دن پیارے نبی نے ہم کو نہیں پہچانا تو ہم کو گلے سے لگانے والا کون ہوگا اور پیارے نبی نے کہہ دیا مو پیرا دیا سہارہ کر دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ تو ہم تو گلے سے لگانے والا کون ہوگا یہ سوچنے کی چیجے سب سے بھی پیارے نبی نے کہہ دیا موسیقی 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 ماذا گاً ہوتی ہے ہوتے ہیں اللہ يعقیmee ڈیو αποowi نے اس چی Nai literalی رہی نجانے ہوتا ہے мосیش سے ہوتے ہیں کرتے ہیں دیکھوں میں کہ成ikt وال AS سبحانہ وتعالیب کہے ہیں کہ لای دوات مرد ریو ہم معلوم سبحانہ سبحانہ وتعالیب اس ویسا نتا ہے کہ ان مجھے تحرم بھی ان نفس مجھے زندگی نفس تھام بیوکیمات نفس مجھے سبحانے مجھے تمام مجھے مای مرد ہے جوką بیم اللہ چلانچند ن Growing اللہ چلانچند شمع relief نونا صورت چلانچند صورت so that on the day of Qiyamah or in the Qabr it should not happen that my Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turn his face away from me so this is the time that we are going to stand and realize that we remember our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and we recognize our Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in all ways in all walks of our life I want to be welcomed you, you are now and Allah has given us Allah has given us a free have said Allah has given us you are сato and swan to go up and run you are always theρο Khabritshaka Allah has given us and Allah has given us thousand talks but there has been one ally has given us our Ummat not نہیں بلایا ہے اپنی فرش کی امت کو پیارے آقا نے عرش پر جا کر ساتو آسمان کے اوپر جا کر بھی اپنی فرش کی امت کو نہیں بلایا اسے جب آپ کی پیشی ہوئی تو آپ نے آپ نے یہ پیش کیا اتحیات اللہ والسلوات والتیبات حضوری ہوئی وہ حضوری میں آپ نے اتحیات اللہ والسلوات والتیبات تو فوراں جواب میں اللہ پاہ نے کہا تو پھر فرشتو نہ کر کہا میرے دوستو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یعات کیا پھر فرشتو نہ کر کہا میرے دوستو یہاں پر پیارے نبی ہم کو نہیں بھولے ہیں میرے دوست بتا ہم نے اس نبی کو کتنا بھولایا ہے ہے جمالی مستودی معا ہے سبیانہ وزیلہ سبیانہ وزیلہ سبیانہ وزیلہ سبیانہ وزیلہ مجبور محمد صلیہ وزیلہ حقا سبیانہ وزیلہ عرش اللہ سبحانه اللہ کو نماز کیوں ہمت کو امت نماز کیوں نے تو اتحیات للاي بس صلوات والطیبات اللہ تماما پلائے اسلام علیکا ایوه النبي لہا چلاؤلہ پلائے او نبي بیار بedaیا跟م او نبی بیارت جنب وقت امار یو او نبي The angel also replied السلام علینا وعلا عباد الله And this is what I said السلام علینا وعلا عباد الله الصالحین At that moment also Our Nabi Muhammad ﷺ He don't forget the ummet The Nabi of Allah Includes us all in his dua They all have made the mercy of Allah Your mercy Could be upon all those وعلا عباد الله الصالحین All the pious slave of Allah Subhanahu wa ta'ala So our Nabi Muhammad ﷺ Did not forget us When he went to Arsh When he was in there When he was conversing directly with Allah Subhanahu wa ta'ala At that moment also That Nabi did not forget Forget us Imagine today what has happened to the Sumbat What has happened to me and to all of us That we have forgotten our Nabi ﷺ In all walks of life We may find no Sumnah No Nabi of Allah Subhanahu wa ta'ala So how much our Nabi has remembered us He did not forget us On any occasion But today the Oumat of Nabi ﷺ What has happened to this Oumat We have forgotten Nabi ﷺ And totally respectable Mayrash کا توفہ لے کر آئے تھے میرے دوست بتاؤ اس امت نے اس نبی کے میراج کے توفے کو کتنا سینے سے لگایا کتنا ٹھکڑا رہا ہے ایک آدمی یہاں سے باہر جوبر چلا گیا اور وہاں سے وہے توفہ لے کر آیا بیوی کے ہاتھ میں دیا اور بیوی اس کو ٹھکڑا دے پھینک دے بتاؤ لانے والے کے دل کے کیسے ٹھکڑے ٹھکڑے ہو جائے گے ہماری پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پہ اوپر چلے گئے اور ہمارے توفہ لے کر آئی تھے میرے دوستو بتاؤ اس امت نے پیارے نبی کے میراج کے توفے کو کتنا ٹھکڑایا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے رہا گا اور ہمارے ساتوں میں کھیلے کو کچھ اللہ علیہ وسلم میں کی طرف سے اللہ علیہ وسلم نے وہاں سےے رہا بیا کہ میں ہمارے پہ یقین واس Kamera ایک ان کے لئے رجال میں اتتت ل shiny می که دائار علیاء جسیب آئنا سلات والحب آمت ملٹک ل lately صلات 82 اجز دائی ملٹک ملٹک ن displaying حسن النکل انسysł section اور شکاوری ڈیوی ، کشیی رحم است ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم who gave us this gift who brought us as a present as a gift to us this is salah how much an ummet is neglecting salah how much an ummet has spoken about salah how much negligence that we are showing to all this salah we have to understand this this is دعوت کی محنت ہے نبیوں واری محنت ہے کہ چل پھر کر کہتے لوگوں کو اللہ کی پہچار کرانا نبی کی پہچار کرانا اور چل پھر کر میرے دوستو امت میں ایسی محنت کرنا کہ ایک امتی بے نمازی نہ رہے ایک امتی بے نمازی نہ رہے حجر جرحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مسلمان کو نمازی بنا اور ہر نمازی کو دائی بنا تو this effort of دعوت is there that we move we move and we go out in the part of اللہ سبحانت اللہ we move around the world and take everybody make everyone نمازی make everyone to attend to the salah to attend to the to attend to the to the house of اللہ سبحانہ وتعالی حضرت جی رحمت اللہ is to say that make everyone مسلی make everyone that he perform he make sure he perform in salah and make everyone دعی اللہ دعی ہم نے we should live and live in the remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی اللہ wants us to see that we are always in the remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ گرام is to say we always found so for us also we should always in the remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی that is گرام با اللہ سبحانہ وتعالی that is always remembering اللہ سبحانہ وتعالی so respect the brothers if we always we are always in the remembrance of اللہ our hearts will be enlightened there will be new in our hearts in our life there will be new there will be comfort in this chain and sukoon so اللہ wants us as we should always be in the remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہمیں چلتے فٹھتے اللہ کی یاد کرنا ہے اللہ سے ہمارا تعلق قائم کرنا ہے اپنے دل کو دل اللہ کی امانت ہے اس کو اللہ کی یاد کے جگہ ہمارے دل کو اچھا بنانا ہے اور اس کو اس کو اس کو جس کہاں سلیم بنانا ہے دلوں کا بنانا ہے اللہ کی نام کا اثر دل پر ضرور ہوتا ہے ایک مرید اپنے پیو صاحب سے کہے میں ذکرہ تو کرتا ہوں لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا جیسا ہمی کے دن ذکرہ تو کرتا ہوں لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا تو حجرر نے فرمایا کیا کہتا ہے چہرہ لال ہو گیا فیسانی پر کرتا ہی آگئی چہرے سے ہوای اٹھ گئی تو حجرر نے فرمایا کیا بات ہوئی آپ کا چہرہ کیوں بدل گیا آپ کا چہرہ لال لال کیوں ہو گیا چہرے پر ہوا کیوں اٹھنے لگی تو کہتا ہے کہ حجرر آپ مجھے گزہ کہتے ہو میں گزہ ہوں آپ مجھے گزہ کہتے ہو تو حجرر نے فرمایا میرے بھائی کہ گزے کے نام کا تیرے دل پر اتنا اثر ہو گیا کہ اللہ کے پاک نام کا تیرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے حجیب so that's because اللہ wants us to be in remembrance so through this remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی we have to bring the love of اللہ we have to bring the noor of اللہ سبحانہ وتعالی in our heart through remembering اللہ سبحانہ وتعالی while moving while reclining while sleeping we have to make the zikr of اللہ سبحانہ وتعالی and many times what happens we have made the zikr of اللہ سبحانہ وتعالی and the heart does not make any effect there was one his murid and his disciple he said his follower he asked me حجیب i do make the zikr of اللہ سبحانہ وتعالی but my heart does not get any effect my heart is not affected by the zikr of اللہ سبحانہ وتعالی so حجیب i don't know i should use the word he said oh gadeh oh dongi oh foolish person حجیب in murid is a sheikh oh foolish person there is his murid his follower his face became pale so distanced such angry and say what happened to you all of us say حجیب you are calling me foolish so حجیب asked him your heart has taken so much effect of this word gada or foolish how come the remembrance of اللہ the figure of اللہ does not affect your heart what does happen if the word gada or the word foolish for you makes so much of impact on your heart affects so much of your heart what about the zikr of اللہ why does it affect your heart when we make the zikr of اللہ سبحان the zikr of the کہ نبی نے فرمایا یہ عورت ڈائرنگ جہنم میں جائے گی اگرچہ بات میں نکالی جائے تو ہمیں حکوم بتائے تو ہر ایک کا حق ادا کرنا اخلاق کے ساتھ گینا ہمارے نبی کے اخلاق بڑے اونچے تھے آپ مقالی میں اخلاق آپ کی اخلاق بڑے اونچے تھے آپ دورائی کرنے والوں کے ساتھ بلائی کرتے تھے آپ ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے تھے آپ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑ دے تھے یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے یہ اخلاق اللہ ہمارے ادھر آنے چاہیے ہیں اخلاق کہ دیکھے قیامت کے دین عامال کے تراجوں میں سب سے زیادہ وزنی چیز آدمی کے اخلاق ہوگئے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا پھول بن کر جینا کانٹا بن کر نہیں جینا مسلمان پھول ہے مسلمان کانٹا نہیں ہوتا مسلمان تو پھول بن کر جیتا ہے ایک مجرد راستے پر سے جا رہے تھے راستے پتھر پڑا تھا آپ نے پتھر ہٹا دیا اور خرمایا یوں لگتا ہے اس راستے پر سے کو مسلمان نہیں گجرائے مطلب اگر مسلمان اس راستے پر سے گجردانا تو پتھر راستے کی بیٹھ میں نہیں ہوتا مسلمانوں کے نبی نے سن جایا ہے یہ راستے پر سے تکلیم دینے کیجرد ہمارے کی جائبات ہے کرنا ذا میں ج той Again investigating ہمارے کے زیادے وال漲ہhof ہمارے معلوم کے دنیا On nigga pentru نے دیمانا جذ تھے ہیں جںdad ہمارے اسے وارے نمت Parac Dougherے ہمارے جولدنوں کے دیا May dificuldade چالی چہتے ہیں اس مسلمان رڈیک وارے ہی طُمارے ہر جانب اگلو ہر جانب اگلو ہر جانب اگلو ایسے ہیں اللہ فرلگا ہے ایک جسے ہیں وہ صایما صرف کیا درودی ویسے گذرے گیرابات اللہ اللہ ٹراؤانی دار سکتہ مکہ وہ ہیسے آئے میگر روح اتالی میگر آئے بتاگید میکنی آئے لیکن جنہ وہ سکعت مرد ہی ہی کنگ سکتہ نیو ہی نیو میکنے بڑاありا بوط جزورا چیز ن النت آ editor 40 رات ہے ہے جلو پبحنیر ش 쉽 exemید دیگل عاجتی ، پیچھ Piel آگز ها را ہیں اور ملتوں پیچھ ، کا آپ شکریہ فانک شابرَ مجھ aç توہ شروع خوش پیچھ سوی بعد ذریع Mais اس سے کہ warfare جلو موسلم نے کوش پیچھ کی ہے موسیم ہے کہ syntی ہے یہ اضافہ ہے یہ سلطفہ محام کرنید جب یہی نہیں ہے حسن میں خبریں ایسی حافظ کوئی رونس میں ہم محام کرنید یہ ہے یہ سلطفہ محام کرنید نبی محمد موحام کرنید صلی اللہ علیہ وسلم اکھلاق صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو دنیا اکھلاق تو دنیا اکھلاق 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 ہمارے پیارے ننجی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انچے اخلاق سکھائے ہیں اپنی جوان سے جوتھ مجھ بولو وعدہ خلافی مت کرو کسی کا دل مت توڑو اپنی آنکھوں سے کسی پرائی بہو بیٹی کو مت دیکھو گندی نگاہ سے مت دیکھو یہ فرمایا اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ہماری عورتیں پاک دامن نہ ہیں بہو بیٹیاں پاک دامن نہ ہیں تو پیارے رحمی نے راستہ بتایا تم دوسروں کی عورتوں کے بارے پاک دامن ہو جاؤ تو کسی کی بہو بیٹی کو گندی نگاہ سے مت دیکھو چکتا تو لو گندی مت مارو دھوکہ مت دو گبن نہیں چال باجی نہیں چینٹنگ نہیں میرے دوستوں گرتوں کو گھراؤ مت بلکہ گرتوں کو تھامو ہمارے نبی نے گرتوں کو تھامنا سکھایا ہے کمجوروں کی مدد کرو گریب کے حامی بنو جتیب کے سر پر ہاتھ پھراؤ بیواؤں کے آسوں پوچھو بھوکوں کو کھلاو کیاسوں کو پھلاو ننگے کو پہناو کوئی راستہ بھولا ہے اس کو راستہ بتاؤ ہماری نبی نے ہمیں ایسے اخلاف سکھائے گستہ پینہ گستہ پینہ سکھایا گستہ پینہ سکھایا جو ظلم کرے اس کو معاف کرنا سکھایا جو تمہیں اپنی یانت سے محروم رکھے اس پر احسان کرو جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو کیاری نبی نے ہمیں ایسے اخلاف سکھایا در چھوڑا سکھا گستہ آپ کو اچھانا ہماری نبیشتی جوڑے آپ کھا بھی آپ کو اچھانا آپ محیر کرنے آپ محیر کرنے آپ اپنے آپ کو اچھانا آپ بھی آپ کھا موجود آپ کھاا آپ موجود آپ جوگنم آپ کا واقیر کرنے آپ جوڑا ، اگر ایش civilization لائے ، اگر اینکھング ، لیکن سن ، جس لوگ لوگ گما۔ ذکنے جس دوم کرتی ہو ہش ٹ Change و قد بن کر سلق سلق شك اللہ علیہ ویساور صلو نکر میں کم ا piano شایدیں ہی دنگیاری نمید کریں رہا ہے ہی دیکھتا ہے نمید کرتا ہے ہی دیکھتا ہے ہی دون ساتھ ہی کسی صلو تک باستید ہی دیکھتا ہے ہی دون ساتھ ختم حافظ زیادی کرسیو آج پھلا کیا ہمونے دیرے حالاء جسی صلوbetween نسلو دیکھتا ہے نسلو دیگاری تو ایسی زندگی لے کر ہمیں دنیا میں چلنا فرما ہے انسان یہ دھرتی ایسے بھلے انسان دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے ایسے بھلے انسان اچھے انسان دیکھنے کے لیے میرے دوستوں ترس رہی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زندگی گجارنے کا راستہ جس کو زندگی گجارنے کی برطہ سے انسان بھلا انسان بنتا ہے جس کو حجرت جی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس نے معاشرہ کا خلاصہ ہے ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور حجرت فرماتے تھے حسن اخلاق کا خلاصہ ہے ہم سے حریف کی نفاق ہوں چے ہم سے حریف کی نفاق ہوں چے اس کا ساتھ 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 سات اخلاقر کریم صل اللہ علیہ وسلم حضرت جیل الحمدللہ واقعا پسکتہ حسن معاشرة نوی صلی اللہ علیہ وسلم اجترین مجھے سیپو جس نوی مجھے اجترین جس جس بائن اجترین 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 جس نوی مجھے حمدی حمدی اخلاق اور ہم سے ہر ایک کو نفع کریں ہم سے ہر ایک کو نفع کریں ایک بجرد دریہ کے کنارے پر کھڑے تھے ندی کے کنارے پر کھڑے تھے دیکھا ایک بچھو ہے پانی میں اور وہ کنارے پر آنے کے لیے کوسس کر رہا ہے لیکن پانی کی موجہ ادھر سے ادھر کر لیتی ہے وہ بجرد نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا لیکن بچھو کی صفت ہے دنگ ہمارنا یہ بچھو کی صفت ہے تو بچھو نے فوراں میں قمارا کیونکہ پانی کا بچھوika جمین کے بچھو سے زہری نہ ہوتا ہے تو جیسے انہوں ہمارا کو بزرگ تیل ملا گئے اور بچھو کو چھوڑ دیا جب سکون ہوا تھوڑی دیر بار پھر آپ نے ہاتھ کا سہارا دیا پھر بچھو نے دنگ مارا آپ تیل ملا گئے آپ نے چھوڑ دیا پھر سکون ہوا آپ نے پھر سہارا دیا پھر بچھو نے دنگ مارا یہ منظر ایک آدمی دور سے دیکھ رہا تھا وہ قریب آکر کہتا حجرت آپ بار بار اس کو ہاتھ کا سہارہ دیتے ہو یہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے آپ تیمیلا جاتے ہو پھر آپ اس کو ہاتھ کا سہارہ کیوں دیتے ہو چھوڑ دو اس بجر میں دیر جواب دیو کرمائے بھائی یہ بچو اپنی مرائے کو نہیں چھوڑتا ہے میں میری بھلائے کو کیسے چھوڑ دوں حجیب چھوڑ دیو اور زیزہ سار ک AMY toxی باش سار مختلف sommش喝 رہ چونге'sہ سار رگے جو پار محبا محبا Hirوب مختلف hosp deve ہے جو رکھر است امتاب ط이었اں پیش君 گنام اس سے بان معنی اب ہم شب پہر سر کوپن پیش من اس کا ملک کرتا ہے جب آپ کو اچھا ملک کرتا ہے ملک کرتا ہے من اسا ہے کہ ہجام کیوں کہ شیب بھی کم پر بھی کم بھی 있고 پر بھی کمت صرف کیا ہمتہ ہے کیا آپ کو اچھا کیا جانتے ہیں والا فکر تیر ہے کہ بنگا ہے کہ ان کی دوئر کرتا ہے تو اچھا بھی انتظر کسیفر تو کمید آران آران úٹرا عن فضل کرتا ہے Sergeant جے ہر شاید وہ کچھ اس کبیون پاک مجھے کچھ کرvadی ہی کچھ کرد اس کا دنیا میں جتنی پریشانیاں ہے جتنی چوری جتنی ڈول گسیٹ جتنی ڈکیٹی جتنی خونہ مرکی جتنی مقدمہ باجی اور جتنا جو کچھ ہے جتنا جو کچھ ہے جتنا جو کچھ ہے جتنا جو کچھ ہے وہ بیٹیوں کی عجت کے ساتھ کیلا جا رہا ہے دونوں بھائی کی پست میں ایک باپ کا کون ہے اور بھائی بھائی کا دسمت بنا ہوا ہے گریب دنبہ دین گریب ہوتا جا رہا مالدار دنبہ دین مالدار ہوتا جا رہا میرے دوستو اس کا حل اس کا حل ایک اج ہے یہ انسان کو محنت کرو یہ انسان بھلا انسان بن جائے مولانا عمر صاحب رہم تو کہتے تھے لوگ کہتے تھے چیزیں بگڑ گئی تیل میں ملات آگئی چانر میں ملات آگئی اور پتہ نہیں چائی کی پتی کے ملات آگئی چیزیں بگڑ گئی اور چیزیں نہیں بگڑی چیزوں کے ساتھ براتنے والا انسان بھلا ہے مولانا عمر صاحب رسال دیتے تھے ایک چھوری اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہے کہ فل کاٹ کر بیمار کو پھلائے گا یہ فل کاٹ کر بچوں کو پھلائے گا یہی چھوری کسی خراب آدمی کے ہاتھ میں ہے کہ چھوری بتا کر کسی کا مال لکھے گا اسی کی بہومیٹی کی انٹر بیٹے گا وہی چھوری ہے اچھے آدمی کے ہاتھ میں تھی لوگوں کو نفع پہنچا اورے آدمی کے ہاتھ میں لوگوں کو مکسا پہنچ گیا ہی ٹھیک کی بہترین پہنچ گیا ذکھے آدمی کے لیے پیچھے آدمی کے لیے وہ کی طارین ڈیو کھرکنے کے لیے جی واشتید ، جو کھرتب پھلے ہیں جی وی کسی کھڑی چیزیں جی وی کھڑی چیزیں بہترین کھڑی ایسی اور ڈیو کھڑی اور ڈیو کھڑی جی وی ایسی اگر نبید اینجا ہے جی امید چیز ہے جی وی کھڑی جی اتیان جی اتیان چلی باتتا ہے رہا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے جلس انجام جدان کنید مجھے جیسے نمویل جلی حضرت مجھے ایسا ہے that we can understand this that today we complain that things have become spoiled nothing else is spoiled in the dunia in fact it is insan has been spoiled this insan has wronged himself he has made boom upon himself he has spoiled himself not the king of this dunia in fact the man has been spoiled that is to give you an example if you look at the knife if somebody has a knife he is a good person ہم حرارہ سفال ، انہوں کام کھنے طرح۔ نائف tillsó look at the difference ایسی نائف but things have not changed people have changed so we have to make effort on the people so that people can become good persons یہ پریشانیا کا پرمنٹ steal solution اس کا پرمنٹ کر دیکھتو ہے temporary蘋یشن یہ کا پرمنٹ لیتو ہے اس کا پرمنٹ solution ہے jinسانوں کو محنت کرو اور انسانوں کو بھلا انسان بناو انسانوں کو بھلا انسان بناو ان سان بھلا بنے گا دنیا کے اندر بھلائے پیلے گی انسانوں کو بھلا بنا دنیا میں کوئی مسینری ایسی نہیں ہے ایک درف سے کھراب انسان کو ڈالو اور یہ اچھا انسان بن کا مکل جائے ایک درف سے کر ماماں باپ پر نافرمان بیٹے کو ڈالو ماماں باپ کا فرمہ برزار بن جائے ایسی کوئی مسینری دنیا میں نہیں ہے ہماری پیاری نفی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکی کا ایسا پاکی کا دین لے کر آئے اور ایسی پاکی کا محنت لے کر آئے جس سے انسان بھلا انسان بنتا ہے بھوکا رہ کر دوسروں کو پھلانے والا بنتا ہے کیا سا رہ کر دوسروں کو پھلانا پھلانے والا بنتا ہے گریب کو مدد کرنے والا بنتا ہے اور گرتوں کو تھامنے والا بنتا ہے مجبوروں کی مدد کرنے والا بنتا ہے بیواؤں کی آسوں پوچھنے والا بنتا ہے یکیم کے سر پر ہاتھ چھرانے والا بنتا ہے اسی کے گھر کے بوجے ہوئے چھڑوں کو یہ جلانے والا بنتا ہے ایسا رحمدیل انسان اپنی اجار کر دوسروں کی بنانا اپنی اجار کر پبلیک کی بنانا یہ انسان ایسا بنتا ہمارے پیارنے بھی ایسا دین لے کر آئے so i think one is the temporary solution today you find and one is the permanent solution that we have the permanent solution in this dunia today is that we make effort on the people we make effort on the people so that people can become good if a man has become good then everything will be good in the dunia he used to say that today what is happening is insan you can see in the whole world we won't find any machinery in the world that we may put a wrong person and from the other side he becomes a good person when he comes out in manufacture and he becomes a good person you put one side that is obedient and he becomes the obedient of the parent or any kind of wrong person he is no machine in the dunia there is only one way one wisdom one method that our Nabi Karim SAW has brought to us if he implement into our life if we bring this into our life a man can become a good person and everything will be good in this dunia when a man brings the life of Nabi SAW into his life and he becomes the best person he becomes a good person now he will see path in qualities his path will be done he himself will put himself in trouble but he will benefit others he will be not eating but he will be providing others to eat he will be having problems in his life but he will be solving the other people's problems he will be sick himself but he will be making the means of improving the health of the people so such good people will become into wujud into existence when we make effort in the people when people become good inshallah so for this we have to make this pattern please let me tell you how quickly what is he doing he will not be so many more but he is also